پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اولئیک یجزون الغرفت بما صبروا ویلقون فیہا تحیتوں و سلامہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا آگے اللہ تعالی نے کہا خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقاما اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ٹھکانہ بتایا ہے جو اللہ رب العالمین کے سچے اور پکے بندے بن کر کے رہیں گے جیسے کہ پچھلے کچھ اپیسوڈز میں ہم لوگ عباد الرحمن کی صفات دیکھ رہے تھے جس کو اللہ تعالی نے سورة الفرقان کے آخر میں ذکر کیا ہے ہم نے کئی صفات عباد الرحمن کی دیکھی آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں گے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کے بالا خانے عطا کریں گے بالا خانے کا مطلب ہوتا ہے اوپری حصہ دیکھئے جنت میں جو درجات ہوں گے نا اہل علم نے کہا مفسرین نے کہا کہ یہاں درجات مراد ہے ایسا نہیں ہے کہ جنت میں پہلے نیچے کا فلور ہے پھر اوپر کا فلور ہے ایسا نہیں بلکہ درجات جو ہوں گے نا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بندے عباد الرحمن کے زمن میں آئیں گے زمرے میں آئیں گے اور جتنا وہ عباد الرحمن میں مضبوط ہوں گے اتنا ہی بلند درجہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین دے گا یعنی ان کی صفات کے اعتبار سے ان کو درجات ملیں گے عباد الرحمن کے جتنے زیادہ صفات ان کے اندر پائے جائیں گے اتنے بلند درجات اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا کرے گا اس میں وہ لوگ رہیں گے اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو رکھے گا ان کے استقبال کے لیے کہ اس جنت میں فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں سلام بھی کہیں گے سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے جنت میں وہ لوگ رہیں گے باہم ملاقاتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام دعا کریں گے ان کی تقریم اور عزت افضائی ان کی کی جائے گی لہذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی جنت کے بلند و بالا درجات ہمیں عطا کریں تو ہمیں چاہیے کہ عباد الرحمن کی صفات اپنے اندر پیدا کریں وہ صفات جو ابھی ہم نے دیکھی ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تو یاد رکھیے یقیناً یقیناً اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جنت کے بلند درجات عطا کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کی عزت اور تقریم کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کی عزت اور تقریم کی ہے ہر مہمان کی چاہے وہ اجنبی ہو چاہے وہ کوئی جاننے والا ہو چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ غنی ہو فرق کیے بغیر فقیر مالدار جان پہچان والے اجنبی کا فرق کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی مطلق عزت اور تقریم کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت عطا کی ہے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حدیث ابو شرح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آخرت اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور تقریم کریں مہمان کی عزت اور تقریم کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ مہمانوں کی عزت کیا کرتے تھے امام اوزاعی رحمہم اللہ سے پوچھا گیا ما اکرام الضیف مہمان کی تعظیم کیا ہے مہمان کی تقریم کیا ہے تو امام اوزعی رحمہ اللہ نے فرمایا طلاقت الوجھ وطیب الکلام یعنی مہمان کی تقریم ایسے کی جائے کہ اس سے خوش مزاجی سے ملاقات کی جائے اچھی گفتگو کی جائے اس کے ساتھ یعنی جب مہمان گھر پر آتا ہے نا تو خوشی سے اس سے ملے ایسے نہیں کہ مو بنا کر کے مو سوڑ کر کے مل رہے ہیں نہیں تو مہمان کی تقریم نہیں کہتے مہمان کی تقریم یہ ہے کہ آپ اس سے خوش مزاج ہو کر کے ملے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہمانوں کا استقبال کرتے تھے کتنی خوشی کے ساتھ کتنے گرم جوشی کے ساتھ اللہ کے نبی مہمانوں کا استقبال کرتے تھے تو یہ مہمان کی عزت اور تقریم میں سے ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور مہمان کی عزت اور تقریم کریں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں بھائیوں اور بہنوں اللہ کی نشانیوں میں میں نے آپ کے سامنے بہت مرتبہ یہ بات رکھی ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اللہ کی عظمت کو پہچانے اللہ کی قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ جس زمین پر ہم چل رہے ہیں اللہ تعالی نے اس میں ایک کشش رکھی ہے جو زمین ہمیں اپنے اوپر روکے ہوئے ہیں یعنی ہر چیز کو چاہے وہ ٹیبل ہو زمین کے کوئی بھی چیز جو ہم زمین پر رکھتے ہیں زمین اس کو اپنے اندر روکے رکھتی ہے اپنے اوپر روکے رکھتی ہے اگر یہ جو کشش زمین کے اندر ہے جو مقناتیسیت زمین کے اندر ہے وہ اگر نہ ہوتی تو ہم زمین پر نہیں چل پاتے ہیں آپ دیکھیں ابھی جو لوگ فضاء میں جاتے ہیں خلا میں جاتے ہیں جو لوگ تو وہ اپنے پیروں کو زمین پر رکھ نہیں پاتے یا وہ جس سواری میں سوار ہے نا وہ اس سواری پر اپنے پیروں کو نہیں رکھ پاتے بلکہ وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو زمین کے اندر جو مقناطی سی صلاحیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اپنی طرف کھیچنے کی وہ وہاں پر موجود نہیں ہے لہذا زمین کے اندر یہ جو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت رکھی ہے جس کی وجہ سے آج ہم زمین پر چل پا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بھی غور فکر کریں آپ سوچیں اگر زمین کے اندر یہ مقناطی سی کی قیفیت جو صلاحیت ہے وہ نہ ہوتی تو کیسے ہم زمین پر چل پاتے ہیں کیسے یہ چیزیں جو آج ہم زمین پر بڑی آسانی سے رکھ دیتے ہیں وہ کیسے رکھ پاتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس میں جس مقدار میں رکھی ہے نا وہی مقدار صحیح ہے اتنی زیادہ بھی اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنے اندر جذب کر لیں اور اتنی کم بھی اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے کہ وہ چھوڑ دیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے بہت بڑی نشانی آپ اس کو پڑھیں اس علم کو آپ پڑھیں دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کس کس قسم کے سائنس دانوں نے کس کس قسم کے انکشافات کیے ہیں کہ اس میں کتنی بڑی جو ہے اللہ رب العالمین کی مسلحت ہے اللہ رب العالمین کی جو ہے اس میں کتنی بڑی نشانی ہیں لہذا عزیز بھائیوں دوستوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا کی ہر چیز جو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے جو بھی ہمیں نظر آتی ہیں ہم اس میں غور فکر کریں اس کی تخلیق میں غور فکر کریں اس سے اللہ رب العالمین کی عظمت حاصل ہوگی اللہ کی عظیم الشان قدرت کا ہمیں دراک ہوگا اور جتنا زیادہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے اللہ رب العالمین کی قدر ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ بڑے گی عبادت میں خوشو و خضو اتنا زیادہ پیدا ہوگا اللہ رب العالمین سے مانگنے میں اس سے اتنا زیادہ مسائے گا تو ناظرین چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھئے امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں